حاضرین گڑڈا گڑڈی کا کھیل کس طرح نہیں کھیل ہوگا بچیوں کے ہاتھ میں چوٹی سی گڑیاں تھوا کر ان کا دل بہلائے جاتا ہے اکارا کے قریبی گاؤں تھٹھا غلام کاکی رہائشی خواتین کے ہاتھ کی بنی گڑیاں نہ صرف ملک بلکہ بیونے ملک بھی بقبول ہیں جو پوری دنیا میں پاکستانی ثقافت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے ایک اچھا روزگار بھی بن گئی ہیں جدید دور میں بھی ہاتھوں سے بنی گڑیاں تھا کوئی مقابلہ نہیں گڑیاں بنانے کی روایت ہمارے معاشرے میں صدیوں سے چلی آ رہی ہے یہ روایت آج بھی اکارا میں راوی کنارے ایک گاؤں تھٹھا غلام کا میں قائم ہے جہاں پر خواتین کپڑوں کے ٹکڑوں کو جوڑ جوڑ کر مہارت کے ساتھ خوبصورت گڑیاں بناتی ہیں ہینڈ میٹ گڑیاں پر گوٹے کنارے لگائے جاتے ہیں اور نفاست سے کام کیا جاتا ہے ایک گھر میں شروع کیا ٹارٹ پہ بیٹھ کے لڑکیاں کام کیا کرتی تھی وہاں سے ہم نے شروع بات کی ہم دنیا میں بیسٹ ڈال میکرز ہیں آج اتنے قابل ہو گئے ہیں کہ ہون اپدار روزگار جڑا ہے خود چلاندے پہ آئے ہیں کوئی لڑکیاں نے جن جد ناندی شاتی اپنے بچان دیا خراجات پورے کار لینی آنے بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ ان کی جو سکلز ہیں ہاتھوں سے بنائی گئی گوڑیاں کی مقبولیت کی بنا پر یہ گاؤں ڈالز ویلج بھی کہلاتا ہے جو بیرون ملک بھی بجوائی جاتی ہیں اس گاؤں کی خواتین اپنی مدد آپ کے تحت گوڑیاں بنانے والا سینٹر چلا رہی ہیں جہاں ثقافتی رنگوں سے مزین گوڑیاں بنائی جاتی ہیں اکارا کے چھوٹے سے گاؤں تھٹھا گلامتا کی خواتین کے ہاتھ سے بنی یہ گوڑیاں پوری دنیا میں پاکستانی ثقافت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اچھا روزگار بھی بن گئی ہیں اگر انہیں حکومتی سرپرستی حاصل ہو جائے تو اور بھی بہتر روزگار کما سکتی ہیں ساجد رشید ایکسپریس نیوز اپڑا یہاں بک تو ایک بریکاپ